اور اب بات کر لیتے ہی سیاسی درجہ حرارت کی شریف فیملی نا اہل ہو گئی تو اگلا وزیراعظم کون ہوگا نون لیگی حلکوں میں نئی بحث شروع ہو گئی شریف خاندان کے اختلافات کرانے کے لیے اہم شخصیات متحرک ہو گئی ہیں نا اہلی کی صورت میں متبادل کے لیے خاتون سمیت چار ناموں پر غور کیا جا رہا ہے شریف فیملی نا اہل ہو گئی تو اگلا وزیراعظم کون ہو سکتا ہے نون لیگی حلقوں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے یہ کہا جارہا ہے کہ اگر وزیراعظم میاں محمد نواز فریف نا اہل ہو گئے تو چار ناموں پر غور کیا جا رہا ہے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے اس کے علاوہ مختلف شخصیات ایسی ہیں جو کہ جو اختلافات ہیں خاندان میں اس کو ختم کرانے کے لیے متحرک نظر آتی ہیں اسی پر بات کرتے ہیں جیٹر فورم رانہ عظیم ہمارے ساتھ موجود ہے ران عظیم کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا ان کے صفات سامنے آئے ہیں کون ہوگا اگلا وزیراعظم یہ کیسے بلکل واضح دور پر کہہ دی گئی کہ اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ ناہل ہو جاتے ہیں تو وہ شریف فیملی کے اندر سے اگر کوئی یہ سمجھے کہ شہبار شریف حمزہ یا کوئی اور وزیراعظم آتا ہے تو اس کے امکانات بلکل ختم ہو چکے ہیں تو شریف فیملی کے اندر سے اگر کسی کو لیا جاتا ہے تو بیگم کلتوم نواز کا ناہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے حالانکہ بیگم کلتوم نواز کی نبیت نہیں دی اگر خاندان کو اور پارلٹی کو بچانے کے لیے کلتوم نواز کو آگے لائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ اپنے ناظرین کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ ایک قبر جب اسلام آباد میں بہت زیادہ اجلاس ہوئے تو اس میں مریم نواز نے ایک چیز بالکل واضح طور پر کہی اور یہ فکرہ انہوں نے کہا ہے کہ چاہے پوچھا بھی کہا کہ پورا پنڈ بھی ورج ہے لیکن وہ وزیراعظم نہیں بن سکتے اور جہاں تک وزیراعظم بننے کی بات تھی تو کہا جا رہا ہے چوزی بن ساریمہ جو ہے ان کا نام بھی سامنے آ رہا ہے چوزی بن ساری سوالے سے بلکل نراز بھی نظر آ رہے تھے مگر ہمارے سرائے کا کہنا ہے کہ آئی صبح شریف خاندان کی قیم شخصیت کی جو ہے چوزی بن سار سے بلکات ہوئی ہے جس کے بعد چوزی بن ساری سوالے سے بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے وزیراعظم کی دہور سے باہر ہو جاتے ہیں مگر انہوں نے واضح کہا ہے کہ اصولہ پر وہ کسی صورت بلکل اصولوں پر کسی صورت میں پیچھے نہیں اٹیں گے اور اگر کوئی ایسا شخص جو آج ٹی وی پر نظر آ رہا ہے اور شریف خاندان کو اس تباہی تک ہو جانے میں ایک ادار کا ہے اگر ان میں سے کسی کو وزیراعظم بنایا گیا تو چوزی بن سار بلکل واضح طور پر اس دور سے نہ صرف باہر نہیں ہوں گے بلکہ لیدہ آو کرے کے لیدہ گروپ بنا لیں عظیم یہ بتایا کہ وفاقی وزرائق اضباع پر تفاہ کرتے دکھائے دے رہی ہیں وہ ان کے جانب سے بھی تو کل انتہائی مفید مشورے دیے جاتے رہے آئینے و قانون ماہرین کی بیٹھک لگی رہی وزرعظم کے ساتھ آج جو وفاقی وزرائق کبینہ کے جلاس ہے اس میں تمام وفاقی وزرائق تمام جو مشیر ہیں وہ میاں نواشتی پر اطماعات کی اظہار کریں گے اور یہی وہاں پہ اعلان کیا جائے گا کہ نواش شریف کے علاوہ کسی اور کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ ایک سیاسی پیشن بنایا جائے گا اور وہ لوگ جو وزرائق بننے کے لیے خواب دیکھ رہے ہیں مسلم لیگنون کے اندر انہیں بھی یہ ایک میسج دیا جائے گا بہت شکریہ ران عظیم